السلام علیکم پرابٹی ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احمد اکیل آپ میں سے کچھ لوگوں نے ہمیں پوچھا تھا کہ جی بلڈنگ میں ہم انویسٹ کرتے ہیں تو زیادہ تار پروجیکٹ ڈلے کیوں ہوتے ہیں دیکھئے پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے کام کرنے سے کیونکہ یہ کوئی زبانی کام نہیں ہے فیزیکل ورک ہے ٹیم ڈپلائی کرنی پڑتی ہے ان کو مٹیریل فرام کرنا پڑتا ہے اس کی کام کی پیس کو منیٹر کرنا پڑتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے اگر ہمارے پروجیکٹ میں انویسٹ کر دیا تو آپ نے اگر ہمارے اوپر ٹرسٹ کر لیا تو پھر ہمیں اس ٹرسٹ کو نہ صرف قائم رکھنا ہے بلکہ آپ کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آپ واہ واہ کریں کہ آپ نے ہمارے ساتھ انویسٹ کیا تھا دیکھیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم آپ کے کام کو پیس کا جائزہ لیں جس طرح سے ہمارا کام چل رہا ہوا ہے اس وقت یہ ساری گیارہ مہینے کی پراغرس ہے یہاں تک ہمارے ساتھ روحہ سٹیٹ انڈ بیلڈرز کے ڈیریکٹر کنسٹرکشن رضوان عشب صاحب ہے جو کہ ایکس بینکر ہے اور ابھی بڑے شوق سے یہ کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ ینگ ہیں انرجیٹک ہیں چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ گھنٹے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں ایک سوال ہے رضوان صاحب سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیلڈنگ میں ہم انویسٹ کرتے ہیں وہ بناتے نہیں ہیں تو وہ کیوں نہیں بناتے اور آپ بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیل بھائی دیکھیں بیسیک ایشو یہ ہے کہ بیلڈرز پیسے کو رائٹ جگہ پہ استعمال نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ٹھیک ہے جیسے دیکھیں آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم لوگوں نے ایڈوانس میں سریعہ ٹائلز اب دیکھیں فنیشنگ ایڈوانس میں سٹارٹ کر دی بلکل اس سے دو فائدے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو انویسٹر ہے اس کا ٹرسٹ بڑا قائم رہتا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چیزیں آپ کہہ لیں مہنگائی کا جو فیکٹر ہے اس کو کسی حد تک ہم لوگ میٹیگیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ادر وائز جساں پرائیسز بڑھ رہی ہیں ایک بڑا پریشر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو لوگوں کا کنسرن بلکل جائز ہے کہ پرائیسز بڑھتی جا رہی ہیں بلڈرز نے ابھی بلڈنگ کا کام اس پیس کے ساتھ کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو لوگ ڈر گئے ہیں ٹھیک ہے اوویسلی لوگ ڈرتے ہیں کہ بلڈر کام تیز نہیں کر رہا اس کی مین وجہ میں نے آپ کو بتا دیا یہی ہے کہ لوگ اپنا پیسہ رائٹ جگہ پر لگاتے گئی یعنی ڈیسین میکنگ میں لیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم لی پیسہ تو آ رہا ہوتا ہے اس کا جو آگے یوٹلیزیشن ہے وہ پروپر نہیں ہو رہی ہے اس وعہ سے یہ بتائیے کہ آپ کی بلڈنگ میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے نیچرلی گرانڈ فلور پہ ایکسپینسیو ہوتا ہے کمرشل اس میں تو لوگوں نے زیادہ ڈون پیمنٹ دیا ہوگا اپارٹمنٹ میں تھوڑا تھوڑا ڈون پیمنٹ دیا ہے ایک اندازہ بتائیے گا کہ اگر کسی نے آپ کے پاس سو روپر انویسٹ کیا ہے تو ابھی دس مہینوں میں اس پروگرس کے ساتھ ان کو کتنے پروفٹ کی آفر ہے دیکھیں سر جس بندے نے انیشلی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی جب ہم لوگ نے یہ بلڈنگ لانچ کی تھی جس بندے نے جتنی ڈون پیمنٹ دی تھی بعض ایسے کیسز بھی ہیں کہ ڈون پیمنٹ سے آپ کہہ لیں ڈبل ریٹرن وہ واپس لے چکے دو دو تین دن دن دفعہ ہم اپنے یونٹس بیچ چکے ریٹ ریوائز کیے ٹھیک ہے تو الحمدللہ لوگوں کو بڑا اچھا مثال کے طور پر ایک ہمارے اپارٹمنٹ تھا اس کی ڈون پیمنٹ نو لاک تھی اب وہ نو لاک والی ڈون پیمنٹ بندہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے نو لاک اگنس سولہ سترہ لاک روپے بلی نو لاک انویسٹ کر کے سال سے بھی پہلے سولہ لاک روپے پرافر لے لیا ہے اور آپ دیکھئے کیا چاہیے اور اگر آپ کے پاس کوئی ایک ملین دو ملین تین ملین ہے تو آپ کبھی بھی اس کو تھوڑا پیسہ نہ سمجھیں وہ بڑا پیسہ ہے اس کو آپ صحیح جگہ اگر انویسٹ کرنے میں کامیاب ہوگے ہمارے پروجیکس کے اوپر تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے جو آپ نے کنسٹرکشن پیس تیز کی ہے لوگوں کو کر کے دکھایا ہے یہاں پہ بہت بڑی بڑی پارٹیاں تھیں لیکن آپ نے اس میں اپنا نام بنایا یہ کیسے ممکن ہوا سر پہلے تو بتاؤں گا کہ الحمدللہ نام صرف اللہ کی ذات کا ہے اللہ کے فضل سے سب کچھ ہو رہا ہے ہم لوگوں نے کوشش کی اپنے دل میں اپنے ذہن میں پہلے کلیر ہوئے کہ ہم لوگوں نے کام کو چلانا کیسے ہے ساری ٹیم کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ انلیس وی ڈیلیور ہم لوگوں نے کوئی بھی کسی قسم کے فنڈز اپنے سسٹم سے نکال لے نہیں ہے پہلی پرائیٹی یہ ہے کہ جتنے پیسے آئیں وہ سارے کے سارے پیسے سائٹس پہ لگیں آپ نے دیکھا ہمارا لائف سٹائل دیکھا ہم انتہائی سادہ سٹائل میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل فوکس ہمارا کام کے اوپر ہے کہ جتنے فنڈز ہیں میکسیمم اس کے فنڈز جو ہیں وہ کام کے اوپر یوٹلائز ہوں تو اللہ کا فضل ہے ابھی تکہ ہم بڑے سکسیسفل ہیں دعا کریں کہ انشاءاللہ اسی طرح ملکی حالات بھی آپ کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر ہم ہر چیز کو لے رہے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے لیکن ہم لوگوں نے کسی اپنے کسٹمر کو کوئی تانگ نہیں کیا کہ ہم ریٹس روائز کریں کوئی ریٹ روائز نہیں ہے جو ڈیل ہو گئی ہو گئی الحمدللہ جو ڈیل ہو گئی ہم لوگوں نے اللہ کے فضل سے پلان ایسے کیا ہے کہ ہمیں بڑی امید ہے گو کہ ہمارے پروفٹس میں کمی آئے گی ہمارا مارجن کم ہوگا لیکن انشاءاللہ ہم اپنے کسی کسٹمر پر بوجھنی ڈالیں گے اور ویڈن ٹائم فریم ویڈن جو ہماری ایک تیش شدہ فنینشل ایک تیش شدہ ہے اس کے اندر اندر انشاءاللہ ہم لوگ بلیور کریں گے جب پروفٹ کٹ ہوتا ہے نا تو عام طور پر جو بزنس پہنے نا وہ سوچتا ہے میرا نقصان ہوا ہے حالانکہ اس کے پروفٹ میں تھوڑی کم ہی آئی ہے سوڑ پر بچنے تھے اسی بچے ہیں ستر بچے ہیں تو آپ اس کو کیسے اپنے بورڈ آف ڈریکٹرز میں اس سب کے باوجود الحمدللہ ہمارا یہ فوکس ہے کہ ہم نے کوالیٹی پر بلکل کمپرومائز نہیں کرنا ابھی کل کی بات ہے ہم لوگ کچھ ٹائلیں خرید کے لے کے آئیں تقریباً 20 سے 25% within last 2-3 months ٹائل کے ریٹ میں فرق پڑ گیا لیکن الحمدللہ ہم نے پہلے بھی سپرب کوالیٹی لی تھی کل بھی سپرب کوالیٹی لے کے آئیں تو اللہ کے فضل سے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مارجن کم ہو جائے گا مارجن جو ہے یہ ایک دو بلڈنگز میں ہم لوگ بسیکلی ہمارا فوکس لانگ ٹام ہے اللہ کے فضل سے ہم مارجن بھی کمائیں گے ایک ٹائم آئے گا لیکن ہم لوگ کوالیٹی پہ انشاءاللہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں ناظرین آپ نے رزوان صاحب کی بات سنی کہ جو بھی بزنسمن فیوچرسٹک ہوگا وہ ہی زیادہ ترقی کرے گا کیونکہ جب آپ اپنا پروفٹ شیئر کریں گے لوگوں کے ہاتھ پکٹ کے ان کو آپ آگے گروہ کرنے میں مدد کریں گے نا تو وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں وہ کہیں نہیں جاتے اور وہ آپ کے ساتھ انویسٹ کریں گے اگر آپ کے پاس اس وقت فرض کرو بزنس میں سو مندہ جڑا ہوا ہے کل کو وہ پانچ سو ہو جائے گا تو آپ کا تو پروفٹ بڑھ جائے گا نا تو بیسیکلی ان کی جو اپروچ ہے وہ واقعی بہت سو بردست ہے پروفیشنل اپروچ ہے کہ بزنسمن کو کمی نہیں ہے لیکن اس صورت میں کہ جب وہ اچھی چیز ڈلیور کر رہا ہو اور اپنا پروفٹ منیمم رکھے مارجن کم رکھے ہر مندہ آپ کے بزنس میں آئے گا اور آپ کے ساتھ انویسٹ کرے گا ہم بالکل اسی کے اوپر ہی ہمارا بھی یہی ویجن ہے پروپٹی ویجن کے پلیٹ فارم کے اوپر کہ پاکستان میں ایک کروڑ گرشارٹ ہے بیلڈر جو ہے وہ کوشش کرے کہ ان لوگوں کا ہاتھ پکڑے اور ان کو وہ چیزیں ڈلیور کرے تاکہ وہ اپنا گھر بھی کے مالک بن جائے اپنے لئے ان کو اساسہ بن جائے ان کی ایک امید بن جائے ملک کے اندر اور اس ملک کے اندر اسی طرح سے ممکن ہے کہ جبکہ سب لوگ جو ہیں وہ پوزیٹیو ہو جائیں اور ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو جائے اور کاروبارٹ کی کمی نہیں ہے کاروبارٹ میں برکت آتی ہے برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے برکت آپ کی نیت پہ آتی ہے برکت آپ کے سوچ اور فکر پہ آتی ہے اللہ کی جو غیبنہ مدد ہے وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے ہم پورے پاکستان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا پراب ٹی وی این ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بڑے اعتماد کے ساتھ اور سیفست انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے ہمارے پاس مختلف بلڈنگز کے اندر مختلف طرح کی انویسمنٹ آپشنز مجود ہیں ایسی اپورچونٹیز آپ کے لیے ہے جس کے اندر آپ کو گھرنٹیڈ پرافٹ ہو اور بہت اچھا پرافٹ ہو